بسم اللہ الرحمن الرحیم پوروڈر مرخصی فیڑی میڈیم سائز کی حریم میچ ہے اور دھنیا اور اس کے علاوہ کچھ سپائس ہیں گرم سالا کالی میچ پورڈر اور یہ کوٹی ہوئی لال میچ اور ہلدی وان ٹی سپون لال میچ پورڈر وان ٹی سپون دھنیا وان ٹیبل سپون نمک وان ٹیبل سپون اور زیرا جو ہے یہ بھی وان ٹیبل سپون اور اس کے علاوہ سپائس یو ہے وہ آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اپنی ملزی کے مطابق ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک کو کسی کو کم سپائ میں ایک چوپر لے لیا ہے میں نے اس میں ڈال دیا ہے پیاز ہری مچ اور دھنیا اس کو پہلے تھوڑا سا کرش کر لیں گے اور ہری مچ جہاں پہ دو ہری والی ہیں اور وہ دو ریڈ والی ہیں جو ہری کے ساتھ ہی ریڈ ہو جاتی ہیں وہ تو چوپر میں ڈال کے اس کو اچھے سے تھوڑا سا بلینڈ کر لیں گے تاکہ یہ باریک ہو جائے اور یہ کیمہ ہے ایک کلو جس کا پانی مکمل میں نے ڈرائے کا دیا تھا اس میں پانی بلکل نہیں رہنا چاہیے اگر پانی تھوڑا سا بھی ہوگا تو ہمارے کوفتے جو ہیں وہ صحیح نہیں بنیں گے تو کیمہ ڈال کے بھی چوپر میں اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ مکس بھی اچھے سے ہو جائے اور باریک بھی ہو جائے یہ ہے ادھرک لہسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون جو ہے میں نے ایک طرف رکھ لیا اور ون ٹیبل سپون میں اس میں ڈال دیا ہے اور جو سپائس ہم نے رکھے تھے وہ ہیں یہ یہ بھی میں ساتھ ہی ڈال دوں گی ان سب کو ڈال کے تو اچھے سے چوپرائز کر لیں گے کیمہ کو تاکہ کیمہ اور مسائلے اچھے سے کوپریٹڈ ہو جائیں تو یہاں پہ یہ بہت اچھے سے پیس رہا ہے باریک پیسنا ہے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا اور نہ ہی پانی کیمہ کے اندر ہونا چاہیے ونہ کوفتے سے ہی نہیں بنیں گے ٹوٹ جائیں گے اچھا ایک اور بات اگر کیمہ میں فیٹ نہیں ہے تو ون ٹو ٹیبل سپون جب ہم چوپر میں چوپرائز کرتے ہیں تو اس کے اندر ڈال سکتے ہیں آئل کو نہیں ڈالنا گھی کو ڈالنا ہے تو یہاں پھر تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے جتنا میں نے لے لیا ہے بیسن اس کو میں نے ہلکا سا روست کر لیا تھا اور ایک اندر ڈال دیا ہے اب ہم کیمہ میں یہ مکس کر لیں گے بیسن کی جگہ بنے ہوئے جو چنے ہوتے ہیں اس کا اٹھا بھی ڈال سکتے ہیں چنے لے کے اس کا اٹھا بنا کے تو وہ ڈال سکتے ہیں نہیں تو یہ بیسن ہلکا سا روست کر کے تو ڈال دیں تو ہلکا سا ہاتھوں کو پانی لگائیں گے یہ پانی جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ ہے اور اس کے کوفتے بنائیں گے کوفتے بڑے یا چھوٹے جیسے آپ کی مزی ہو ویسے بنا لیں تو میں یہاں پہ نہ تو بہت زیادہ بڑے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹے تو ایسے بنا رہی ہوں تو میک شور کر لیں کہ اس میں بناتے وقت کریک ملکن نہیں ہونا چاہیے ہلکا ہلکا ہاتھوں کو پانی لگاتے جائیں گے اور کوفتے بنائیں گے اچھے سے ہاتھوں میں پریس کریں گے اور اس کا گولا سا بنا لیں گے پانی نہیں لگانا تو ہلکا سا آئل لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے زبدس سے کوفتے ہمارے بن رہے ہیں کریک بلکل نہیں ہونا چاہیے اس میں تو اسی طرح میں باقی سارے بھی بنا کے رکھ لوں گے یہ اتنی آسان اور جھٹ بٹ ریسپی ہے کہ جب دل کیا فریز کی ہوئے کوفتے اٹھائیں کوفتہ بریانی بنا لی یا کوفتے کا سارلن بنا لیا تو بہت جلدی بن جاتا ہے کیونکہ آدھا سے زیادہ کام تو ہم نے کر کے رکھا ہوتا ہے اور بس گریوی بنانی ہوتی ہے پھر سارلن یا بریانی وغیرہ تیار تو یہاں پہ یہ دیکھیں زبدس سے کوفتے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں سارے ہی تو یہاں ایک اٹھائی میں میں نے ڈال دیا ہے ایک کا پائل آئل تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے تو اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے کوفتے اگر ہفتہ دس دن کے اندر اندر استعمال کرنے ہو تو پھر ویسے بھی رکھ سکتے ہیں ڈش میں پھلا کے رکھ دیئے جب سکت ہو گئے تو اٹھا کے بیگ میں رکھ دیئے مگر تھوڑا عرصہ اگر زیادہ رکھنا ہو تو اس طرح فریز کر کے رکھیں تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتے اور کسی بھی چیز میں ڈالیں تو بلکل ٹوٹے نہیں ہیں جہ ساتھ چپکتے بھی نہیں ہیں تو یہ دیکھیں میں چمچ کے ساتھ ہلا رہی ہوں یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹ رہے اور زبادہ سے ہیں یہ آئل تھوڑا سا اس لیے ہے اس میں وہ ذرات ہے کیونکہ میں نے اس سے پہلے کچھ اور بھی فرائی کیا تھا جو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں ہمارے کوفتے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب میں انہیں نکال دوں گی ایک تیشو پیپر کے اوپر انہیں پھلا پھلا کے رکھ دیں گے اور جب یہ تھوڑے سے تھنڈے ہو جائیں گے تو ہم انہیں بیگ میں ڈال کے فریز کر دیں گے تو پھر جب دل کیا اٹھائیں گے اور استعمال کر لیں گے تو آپ نے دیکھا ہم نے نہ ہی کوئی بزار کا مسالہ ڈالا وہ ڈیبے والا اور نہ ہی بہت زیادہ میج مسالے ڈالے اور نہ ہی دہی ڈالا نہ ہی پپیتہ ڈالا اور نہ ہی کوئی اور پاورڈر ڈالا اس کے باب جود بھی ہمارے کوفتے جو ہیں وہ نرم جونسی اور شاندار بنے ہیں اتنی کم چیزوں سے کوفتے ہم نے اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے تیار کیے ہیں تو یہاں پہ یہ کوفتے جو ہیں یہ فریز ہو گئے ہیں اب میں انہیں بیگ میں جو زپ لوگ بیگ ہوتے ہیں اس میں ڈال کے تو فریز کر دوں گی تو جب دل کرے گا تب ہم نکال لیں گے اور انجوائے کریں گے تو اسی دوران آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس کے ساتھ لگے ہوئی بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بھولیں اس سے آنے باری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیں اور ہمیں کمیٹس باکس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور ڈیفرنٹ کوفتے یاسا کے بیف کوفتہ آلو کے کوفتے اور مٹن کوفتے کی ریسپی جو ہے اور اس سے ملتی جولتی ریسپیز ریڈی چینل میں موجود ہیں آپ چاہیں تو وہاں کا ویزٹ کر سکتے ہیں چلیں جی آپ انجوائے کریں ہمیں اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے ایسی ہی آسان مزار اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ پہ مانے اللہ موسیقی